فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور اکنے پارلیمنٹ حیدرباد بیرسٹر آسود دی نویسی نے کہا ہے کہ اگر بی جی پی کو پسماندہ برادری کی اتنی فکر ہے تو وہ بی سی ذات کی مردم شماری کیوں نہیں کراتی ہیں آسود دی نویسی کا یہ بیان امیت شاہ کے بیان کے ایک دن بعد آیا جب مرکزی وزیر داخل آمیت شاہ نے سوریہ پیٹ میں ایک ریالی میں اعلان کیا تھا کہ اگر ریاست میں تیس نویمبر کو ہونے والے اسمین انتخابات کے بعد بی جی پی اختیدار میں آتی ہیں تو پسماندہ تبخی بی سی سے کسی لیڈر کو تیلنگانہ کا وزیر اعلی بنایا جائے گا زہیر آباد میں ایک جلس عام سے خطاب کرتے ہوئے اوویسی نے بی جی پی اور کانگریس کو جڑوا کہا اور کہا کہ دونوں پارٹیاں تیلنگانہ اسمین انتخابات میں کامیاب نہیں ہوں گی اوویسی نے کہا کہ امیت شاہ صاحب میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ اور کانگریس اولے جھولے بھائی ہیں جڑوا بچے بن گئے ہیں تیلنگانہ میں آپ لوگوں کے حق کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ الویدہ ہوگا آپ کے لیے الویدہ ہے انہوں نے کہا کہ میں امیت شاہ سے پوچھنا چاہوں گا اگر آپ پسماندہ طبقے کے تین اتنی ہمدردی رکھتے ہیں تو آپ پسماندہ طبقے کی مردم شماری کیوں نہیں کرواتے اویسی نے دعویٰ کیا کہ نہ تو وزیراعظم نریندر موڈی اور نہ ہی کانگریس لیڈر راہل گاندی نے پارلیمنٹ میں منظور شدہ خواتین کے ریزرویشن بل میں اوویسی اور مسلم خواتین کے لیے زیلی کوٹے کے ان کے مطالبے کی حمایت کی اور نہ کسی نے مسلم خواتین کے تعلق سے کوئی ذکر کیا واضح رہے کے تیلنگانا میں بی جے پی اور کانگریس انتہائی سرگرم ہو گئی ہیں کانگریس کی جانب سے تیلنگانا کے ازلام انتخابی مہم کے لیے بس یاترہ کا آغاز کیا گیا جس میں راہل گاندی اور پریانکا گاندی شرکت کر رہے ہیں جبکہ بی جے پی کی انتخابی مہم میں وزیراعظم نریندر موڈی اور آمیت شاہ وہ دیگر کئی رہنما شرکت کر رہے ہیں وزیر کیٹیا نے کہا کہ ساڑھے نو سالوں میں وزیراعظم کی حکمرانی کی وجہ تیلنگانا ہندوستان کے لیے ایک مرکز توجہ بن گیا ہے وزیر کیٹیا نے ہیدرباد کے بشیرباق پریس کلپ میں منقضہ میڈ دی پریس میں میڈیا کے نمائندوں سے تبادلے خیال کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ دو ہزار چودہ میں تیلنگانا کی فی کا سامدنی چودہ لاکھ روپے تھی جو اب بڑھ کر تین لاکھ سترہ ہزار روپے ہو گئی ہیں کیٹیا نے کہا کہ وزیراعظم کی حکمرانی فلاو بہبوت کا سنہری دور ہیں انہوں نے کہا کہ خرزے لیے گئے فنڈز کو وسائل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاور سیکٹر میں اصلاحات کے لیے خرزے لائے گئے ملک میں گرین کور میں سات اشارہ سات فیصد اضافہ حیرت انگیز ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کے برامدات میں چار سو فیصد اضافہ ہوا ہے اور ہیدرباد نے بینگلور کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ساتھ ہی انہوں نے یاد دلایا ہے کہ تیلنگانہ ملک میں اناج کی پیداوار میں سرے فیرست ہیں کیٹیا نے کہا کہ ثونیا گاندی نے الہیدہ ریاست کے نام پر دھوکہ دیا جس کے نتیجے میں تحریک کے سینکڑوں جہتکاروں کو جان کی خربانی ہی دینی پڑی انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ کو کانگریس کے گناہ کی وجہ سے اٹھاون سال تک نقصان اٹھانا پڑا کیٹیا نے کہا کہ ساڑھے نو سالوں میں ایک لاکھ بتیس ہزار ملازمتیں فراہم کی گئی ہیں اور مزید نوت ہزار ملازمتیں مختلف مراحل میں ہیں کیٹیا نے کہا کہ اب تینتیس اسلامے میڈیکل کالیجز خائم کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پالا مورو جو کبھی ہجرت کے لیے مشہور تھا اب آپاشی کے لیے مشہور بن گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ وعدہ کیا وہ پورا کرتے ہوئے تیسری بار الیکشن میں جا رہی ہیں انہوں نے موڈی کی طرف سے سالانہ دو کروڑ نوکریوں اور پندرہ لاکھ روپے غریبوں کے کھاتے میں ڈالنے کا وعدہ کرنے پر افسوس کا اظہار کیا کیٹیا نے ان الزامات کی تردید کی کہ وزیریالہ کے سیار انتخامی سیاست کرتے ہیں کانگریس کے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کیٹیا نے کہا کہ وزیریالہ کے سیار اگر انتخام کی سیاست کرے تو ریون تریڈی ابھی جیل میں ہوتے ہیں ہیدرباد عثمانیہ یونیورسٹی کے ٹاپر کو اسپانسر کی کمی کی وجہ سے گولڈ میڈل دینے سے انکار کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق ویشنوی چاند میراپکہ نے گورنر کو خط لکھا جو یونیورسٹی کی چانسلر بھی ہے کہ یہ مایوس کن ہے کیونکہ انہیں ایک یادگاری یا دیگر خسم کا ایورڈ بھی نہیں دیا جا رہا ہے ایم ایسی میں ٹاپر عثمانیہ یونیورسٹی کے جنیٹکس نے ریلنگانا کے گورنر تیمیلی سائی ساندھر راجن سے مداخلت کی درخواست کی ہیں جب انہیں اس بنیاد پر گولڈ میڈل دینے سے انکار کیا گیا تھا اور ان کے محکمے کا کوئی سپانسر نہیں ہے ویشنوی چاند میراپکہ نے گورنر جو یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہے کو لکھا کے یہ مایوس کن ہے کیونکہ انہیں ایک یادگاری یا دیگر خسم کا ایورڈ بھی نہیں دیا جا رہا ہے ان کے والد ایم ایس آر وینکٹا رمنا نے آئیے این ایس کو بتایا ہے کہ یونیورسٹی اکام نے انہیں متعلق کیا ہے کہ وہ 31 اکٹوبر کو ہونے والے کونوکیشن میں بھی شرکت نہیں کر سکتے کیونکہ دخریب صرف پی ایش ڈی اور گولڈ میڈلیس کے لیے ہیں ہیدرباد کی رہنے والی ویشنو ویچانہ نے 2022 میں عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ جینیات اور بائیو ٹیکنالوجی سے جینیٹیکس میں ماسٹرز مکمل کیا وہ فیلحال سینٹر فور سیلیولر مولیکیولر بائیولوجی میں ڈاکٹریت کی ڈگری پی ایش ڈی کر رہی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ میرا بچپن سے ہی خواب تھا کہ میں سائنس دان بنوں اور اپنی خوم کا نام روشن کروں مجھے زندگی کے علوم میں زیادہ دلچسپی ہیں خاص طور پر جینیات جو کہ ہمارے ملک میں اب بھی ایک اوبرتا ہوا موضوع ہیں اس لیے میں ایک جینیاتی ماہر بننا چاہتی تھی اور ہندوستان میں جینیات کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی تھی انہوں نے گورنر کو خط لکھا تلنگانہ مہیلا وشوا ویڈیالیم کوٹی ویمنس کالیج ہیدرباد میں جینیٹیکس اور بائیو ٹیکنالوجی میں بیشلر کرنے کے بعد انہوں نے کئی مسابقتی امتحانات کی کوشش کی اور کئی نامور یونیورسٹیوں جیسے بنا رہے ہیں ہندو یونیورسٹی سینٹرل یونیورسٹی اور پنجاب سینٹرل یونیورسٹی میں ماسٹرز کرنے کا موقع ملا کہ علاقے تلنگانہ کے رہائشی ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایم ایسی کرنے کے لیے عثمانیہ یونیورسٹی کا انتخاب کیا ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ ایم ایسی میں یونیورسٹی ٹوپر بن کروبری ہیں دوہزار بیس اور دوہزار باویس بیچ کے جینیات نے دس کے سکل پر آٹھ اشاریہ ساتھ پانچ سی جی پی اے حاصل کر کے فرز ڈیویجن میں امتیاز کے ساتھ پاس کیا انہوں نے بتایا ہے کہ تاہاں مجھے یہ جاننے کے بعد بہت دکھ ہوا کہ جینٹکس اور بائیو ٹیکنالوجی کے شعبے سے یونیورسٹی کے ٹوپرز کو کوئی گولڈ میڈل تفویز نہیں کیا گیا ہے جہاں نامیاتی، کیمسٹری، فیزکس، زولوجی، نباتیات، مایکرو بائیولوجی اور بہت سے دوسرے شعبے جات کرتے ہیں صرف گولڈ میڈل ہی نہیں میری کامیابی کے لیے یادگاری یا کم سے کم سیٹیفیکٹ جیسی کوئی تعریف نہیں کی گئیں انہوں نے بتایا کہ کیا اس شعبے میں پڑھنا میرا خصور ہے جس میں گولڈ میڈل کے لیے کوئی ڈونر نہیں ہے ہر سیمسٹر میں ٹاپ کرنے اور بل آخر یونیورسٹی میں ٹاپ کرنے کے لیے میری دن راک کی محنت نے مجھے کوئی تعریف یا پہچان نہیں دلائی تیلنگانہ سمنی انتخابات کے پیشنیزر پولیس کی تلاشی مہم کے دوران اٹھارہ دن میں پولیس نے ریاست بھر میں 347.16 کروڑ روپے سے زیادہ کی نغدی تلائی زبرات اور شراب ضبط کی ہیں گودشتہ 24 گھنٹوں میں 6.85 کروڑ روپے کی نغدی زبرات اور شراب ضبط کی گئیں 9 اکٹوبر سے اب تک 122.62 کروڑ روپے کی نغدی ضبط کی گئیں ہیں اس کے علاوہ 156.22 کروڑ روپے کے سونے اور چاندی کے زبرات بھی ضبط کیے گئیں 20.70 کروڑ روپے کی شراب ضبط کی گئیں پولیس چیکنگ کے دوران 17.18 کروڑ روپے مالیت کا گانجا اور دیگر منشیات بھی ضبط کی گئیں ہیں تیلنگانہ کی محبوب نگر اسیمیلی حلقے سے اے پی متن کمار ریٹی کو میدان میں اتارا ہے آج بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری اور ہیڈ کوارٹر انچارج ارون سنگھ نے تیلنگانہ امیدواروں کی دوسری فیرست جاری کیوں اور بتایا کہ مرکزی الیکشن کمیشن کمیٹی نے تیلنگانہ میں آئندہ اسیمیلی انتخابات کے پیش نظر اپنی دوسری فیرست میں ایک امیدوار کے نام کو منظوری دے دی ہیں خابلے ذکر ہے کہ اس سے خبر 22 اکٹوبر کو بی جے پی نے تیلنگانہ امیدواروں کی پہلی فیرست جاری کی تھی جس میں پارٹی نے 52 امیدواروں کے نام شامل کیے تھے اب تک تیرپن امیدواروں کا اعلان کیا جا چکا ہے تین ایم پی ایس کو بھی میدان میں اتارا گیا ہے تیلنگانہ میں 119 اسیمیلی سیٹوں کے لیے ووٹنگ 30 نومبر کو ہوگی اور نتائج کا اعلان 3 ڈیسمبر کو کیا جائے گا ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کے آنکھوں کا محافظ ونائے کا نیترلیہ آئی ہاؤسپیٹل جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اور ریٹینل سرجن ڈاکٹر اودیہ سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کے آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے آپٹیکلز کی سرویسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں ونائے کا نیترلیہ آئی ہاؤسپیٹل سہی وقت پر سہی کیر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابیت ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کی سہت ہماری زیمداری ہمارے یہاں پینلیس ویکسینیشنز کنسلٹیشن اور دیکیر جیسے تمام سرویسز موجود ہیں ڈاکٹر سنیلز پیڈیاترک کلینک 15 مینن سکوائر اپوزٹ آلیو ہسپیٹل نانال نگر ہیدربار آر جی ڈی ایم ایل اے فتح بہدر سنگھ نے ہندو دیوی درگا سے مطالق ایک متنازع بیان دیتے ہوئے سے خیالی کردار بتایا نے اس پوجہ پار کو خرچ فضول خرار دیا آر جی ڈی لیڈر اور وزیر تعلیم چندر شیکر کے بعد بیہار کے ایک اور لیڈر نے ہندو مذہب کے تعلق سے متنازع بیان دیا ہے آر جی ڈی ایم ایل اے فتح بہدر سنگھ نے ہندو دیوی درگا پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ درگا خیالی کردار ہے اور اس کی پوجہ کرنا فضول خرچی ہے انہوں نے ہندو مذہب کے 33 کروڑ دیوی دیفتاؤں پر بھی سوال اٹھائیں روحتاس میں آر جی ڈی ایم ایل اے فتح بہدر سنگھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یا متنازع بیان دیا انہوں نے کہا کہ منو وادیوں کے مطابق 33 کروڑ دیوی دیفتاؤں انگریزوں کے دور میں ہندوستان کی آبادی 30 کروڑ تھی تو پھر یہ کس نے لکھا کہ ما درگا نے محسہ سور کی کروڑوں فوج کے ساتھ جنگ کی انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں بھارت کے غلام بننے پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ جب ملک غلام تھا اس وقت ما درگا کہاں تھی انہوں نے انگریزوں کو کیوں نہیں مارا پتے بہادر سنگھ نے کہا کہ منو وادیوں کے مطابق ہمارے ملک میں 33 کروڑ دیوی دیفتاؤں ہیں جس وقت بھارت انگریزوں کا غلام بنا اس وقت ہندوستانیوں کی آبادی 30 کروڑ تھی چنانچہ منو وادیوں نے لکھا کہ ما درگا نے محسہ سور کی کروڑوں کی فوج کے ساتھ جنگ کی جس وقت مٹھی بھر انگریزوں نے بھارت کو غلام بنایا تھا اس وقت ما درگا کیا کر رہی تھی ما درگا نے انگریزوں کو ختم کرنے کا کام کیوں نہیں کیا اسی کے ساتھ آر جی ڈی ایم ایلے نے نوراتری کے دوران پوجہ پارٹ کو بھی فضول خرچی خرار دیا انہوں نے کہا کہ یہ سارا خرچ ہے جب درگا کی کوئی تاریخ نہیں ہے تو پھر لوگ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ خیالی دیوی دیفتاؤں کو بنانے والے منو وادیوں نے او بی سی ایس سی ایس ٹی کو شودر بنا دیا ہے ایم ایلے نے پوچھا ہم کون سے ہندو ہیں آر جی ڈی ایم ایلے نے کہا کہ پوجہ پر خرچ کرنا ناجائز ہے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جب ما درگا نے زمین پر خدم رکھا تو تینوں جہان لوگ لرزنے لگے کیا تینوں جہانوں میں صرف بھارت ہی شامل ہیں یا پوری دنیا آتی ہیں اگر درگا ایک دیوی ہوتی اور ان کا اوطار اگر ایسا ہوتا تو صرف بھارت میں کیوں پوری دنیا میں کیوں نہیں ہم ہندو کون ہیں جن منوادیوں نے خیالی دیفتاؤں کو بنایا انہیں منوادیوں نے نووت فیصد او بی سی اور ایس سی ایس ٹی کو شودر خرار دیا آپ کو بتاتے چلے کہ فتح بہادر سنگھ آر جی ڈی کے پہلے لیڈر نہیں ہیں جنہوں نے ہندو دیوی دیفتاؤں کے حوالے سے متنازے بیان دیا ہو اس سے قبل بیہار کے وزیر تعلیم اور آر جی ڈی ایم ایل اے ڈاکٹر چندر شیکر نے بھی رامائن سے متعلق متنازے بیان دیا تھا وزیر تعلیم کے بیان کے بعد بیہار میں کافی اہت جہاج ہوا تھا یہ معاملہ فیلحال تھنڈا پڑ چکا تھا کہ اسی درمیان آر جی ڈی کے ایک اور لیڈر نے درگا کو خیالی خرار دیا اور پوجہ پارٹ پر ہونے والی اخراجات کو فضول خرار دیا خطر نے ہندوستانی بہریہ کے آٹھ سابق اورداروں کو موت کی سزا سنائی ہیں جن میں آندرہ پردیش کے وشاہ کپٹنم کے سگنا کرپا کالا بھی شامل ہیں ان کی ارکان خاندان خطر کی عدالت کے فیصلے سے سخت پریشان ہیں جنہوں نے ان کو بچانے کے لیے وزیراعظم نریندر موڈی سے راست مداخلت کی اپیل کی ہیں پاکالا کے خاندان کے ایک رکنے ایک تلگو نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی خدمت انجام دینے والے ان بحری اورداروں کو بچایا جائے انہوں نے کہا کہ وہ سمجھنے سے خاصر ہے کہ موت کی سزا کیوں دی گئی ہیں پاکالا کی ماں یہ سننے کے بعد کافی پریشان ہیں انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں وزیراعظم برائے راست مداخلت کریں انہوں نے کہا کہ جب کسی کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا جرم کیا ہے اور اس کو کس وجہ سے سزا دی جا رہی ہیں تاہم اس معاملے میں گرفتار کیوں کیا گیا ہے یہ بھی نہیں بتایا گیا انہوں نے ہاتھ جوڑ کر وزیراعظم نریندر موڈی سے اپیل کی ہیں کہ ان سابق بحری اورداروں کو بچایا جائے ان کی آخری خواہش یہی ہے انہوں نے کہا کہ بحریہ کے سابق اوردار کا خاندان وزیراعظم سے دہلی میں ملاقات کرنا چاہتا ہے ان کو کم از کم دو منٹ ملاقات کا موقع دیا جائے انہوں نے کہا کہ سگنا کر نے دس سال تک بحریہ کے لئے خدمات انجام دی ہیں ان کے ساتھ ساتھ دیگر حراست میں لیے گئے افراد سرکردہ اہلے دار ہیں سگنا کر سے ان کی آخری ملاقات جولائی دوہزار بابیس میں ہوئی تھی تب سے ان کے پاس سے کوئی فون نہیں آیا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل پیلہ نمبر ایکسو پچاس اثاؤپور ہیدراباد تانتر مانتر یانتر کسام رات بابا آجام کار 100% لابوں گیرنٹی تو پاٹو کونی کارنال موار کمپنی بند ایند پیلہ ل سکول اینٹی کارچل اینچا یا لو اتناکہ لے دو اپنامی ویدھرم بابا آجام کار بینگا لے نکلس ترواد کونی روز موار کمپنی تیریو اوپن ایند ایک مان جیویت تنلو عنی سانتوش ناکو چالا کارلو ناکو چالا کارلو نائ کانی جیویلو ڈببو لے دو اینجنیرینگ چدی ویاند کانی جاب لے دو آ سمیحن لوں ناکو اینچے ایلو آرثن کار لے دو اپنا نا فرینڈو کڑو بابا آجام کارن بینگا لی گو رینچ ناکو چیٹ پیڑو آئے ننی کلسینتر وات نین نو اک کنسٹرکشن کمپنی مو اس ویدش نیرا burger ڈبو لازم ک Eigشه �이 مو اس ویدش دی یو اس ویน owning ناکو ڈبو گ pricing rawd�� اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے